اسلام علیکم جناب آج میں آپ کو شنگرف کے بارے میں قیم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں شنگرف لے دی ہے ایک طولہ اور کنڈیاری کا لگتا بنا لینا ہے آت پا کنڈیاری دہاتوں میں پودے ہوتے ہیں بعض کے جو پتے پھول ہیں وہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور بعض کے جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں جو بھی آپ لے لیں آت پاہ لگتا بنانا ہے پھول پتے پھال تانیاں اس میں ہر چیزی شامل ہو جو لگتا ہو اب ایک مٹی کے بطن کے اندر ایک طولہ شنگرف رکھ کر اس لگتے کے درمیان میں تو آپ نے آد پاو کی آگ دینی ہے اب شنگرف نکال لینی ہے اب نیا لگتا ڈالنا ہے اور پھر آگ دینی ہے اس طرح آپ نے پانچ عمل کرنے ہیں پانچ عمل کرنے کے بعد اب شنگرف کو نکال لیں اب اس میں ایسے کرنا ہے کہ دس طولے جمال گھوٹے کے پیچ لینے ہیں ان کو کوٹ کر ان کے درمیان میں شنگرف رہ کر پھر آپ نے اس کو دس طولہ کی آگ دینی ہے اب نکال لیں تضاب کلمی شورا لیں اس میں ایک طولہ لیمو کا رست ڈالیں پھر اسی کے اندر ایک طولہ نشادر ڈالیں اس میں یہ شنگرف رکھنی ہے اور تضاب کو آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پہ اڑانا ہے شنگرف نکال لیں اگر خوراکی طور پر استعمال کریں گے تو ببا کی فیڈ میں ایسے پاورفل آپ نے کشتہ شنگرف نہیں دیکھا ہوگا اور اگر آپ اس کو ایک طولہ بازاری چاندی کو چرخ دے کر ایک رکھتی ماریں گے تو وہ چینج ہو جائے گی وہ گورڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بازاری چاندی کا شنگرف رنگ بھی ہے اور یہ کشتہ بھی ہے یہ بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ آپ ایسی باتیں کیوں بتا رہے ہیں بہی دوست یہ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہے ہم عام لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں حکیموں کا حکمہ حضرات کا بھی خیال کرتے ہیں اور کیمیہ گروں کا بھی خیال کرتے ہیں اب اس فیڈ میں جس کو جو چاہیے وہ لے لیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس سے چاندی کو ہی بٹھانا ہے یا رنگ کرنا ہے آپ اس کو خراکی طور پر استعمال کریں یہ فالج کے لیے ہے یہ لکوا کے لیے ہے یہ قوت باہ کے لیے ہے ٹھیک ہے نا یہ جوڑوں میں درد ہوتے ہیں کنٹھیا ہوا ہے اس کے لیے شنگرف ہے یہ یورک ایسڈ کو منٹو سیکڈوں میں ختم کر دیتی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے بنا کر استعمال کیا جائے تو سامین مہترم یہ ہم نہیں آپ کو کہتے کہ آپ لازمی کریں جس کو بات اچھی لگے وہ ہماری بات بھی عمل کر سکتا ہے اور جس کو اچھی نہیں لگتی تو ہمیں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے تو میں نے کافی دنوں سے آپ کو کیمیا گری کے مطلق ہی بتا رہا تھا جو میرے دوست مجھے کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں مجھے دعائیں دیتے ہیں ان کا شکریہ اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں تو پھر ہر اچھے سے اچھا علم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش میرے یہ ہوتی ہے کہ آسان ہو مشکل بھی ہیں لمبے چوڑے بھی ہیں لیکن آپ مختصر کریں پہلے مختصر کرنا سیکھیں پھر آہستہ آہستہ آگے پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے خوش رکھے رب رکھا